کہ آن زمانہ وہ زمانہ چل رہا ہے کل سرکار کے چاہتے ہیں اس کے پر اندر مرجعیت کے پر دیکھیں آج اس طور پر ہماری دو چیزوں پر کڑھا خمدہ وران بار ہونا ہی اگر آج بھی ہم سمجھے نہیں تو پھر یہ سوچیں گا جب وقت بزر جاتا ہے وقت نکل جاتا ہے تو ہمارا نہیں آتا کیونکہ دشمن ہماری دو چیزوں کے پیچھے بڑا ہے ایک مرجعیت کے اور ایک ازادانی ہر دور میں دیکھے گا لیکن ایک دور ایسا تھا کہ ازادانی کے پیچھے زیادہ تھا کہ یہ ذکر نہ ہو اگر یہ ذکر ہوا تو یہ سوچے گا کہ جتنا ذکر ہوگا اتنی ہی بات ان کی ہاتھ ہوتی چلی گا کیونکہ جتنا یہ ذکرہ ہوتا چلا جائے گا بات ان کا بند کے تاریخ تو یہاں اتر کے کہتی ہے کہ موارکو خریدا گیا آریوں کو خریدا گیا موفیوں کو خریدا گیا خطیبوں کو خریدا گیا اور وہ بولی ان کو قیمت دی گئی قرآن زمانے کے بات ان کی زمانے کی نہیں قرآن زمانے میں محوریوں کو اور خطیبوں کو اور مفیوں کو دولت دی گئی مو مانگی دولت دی گئی تاکہ یہ تذکرہ کریں اور تذکرہ بھی اس امتا سے کریں کہ فضائلِ حدیم کو خیلائیں فضائلِ حدیموں اور فضائلِ اہلِ بیت کو دوایا جائے تو آواز ہے پدرت آئی کہا کہ تم اس ذکروں کو دبانے کی کوشش کرو گے جتنا ذکر کو دباؤ گے وہ اس کو اتنا ہی پڑند کرنا چاہتے ہیں سلامت بارے محمد وآلہ دیکھیں موفیوں کو خریدا گیا خطیبوں کو خریدا گیا پیرم و دینار دیئے گئے مو مانگی قیمت دیئے گئے تاکہ ان کا تذکرہ نہ کرے ان کا ذکرہ نہ کرے تاکہ جو اچھے ہیں ان کو برا کہیں جو برے ہیں ان کو اچھا کہیں آج بھی یہی ہو رہا ہے مرجعیت کے خداف ڈالر خرش کیے جا رہے ہیں دولت خرش کی جا رہی ہے بہت پیسا خرش کیا جا رہا ہے تاکہ مرجعیت خل ہو جائے مرجعیت خل ہو جائے اس لیے کہ جب بڑے خوش سے سوال کیا تھا کہا کہ ایران ایک چھوٹا سمجھ ہے بہت چھوڑا سمجھ ہے تو اس سے کتنا کیوں ڈرتا ہے نہ اس کے پاس ایٹم ہے نہ یومیم ہے نہ اتنے دیاز ہے نہ اتنا پرمان میں پھر بھی کیوں ڈرتا ہے کہا کہ نہ مجھے اس کے سپاہیوں سے ڈر ہے نہ مجھے اس کی تاکس سے ڈر ہے نہ مجھے اس کے بم سے ڈر ہے نہ اس کے بیزائل سے ڈر ہے تو پھر ڈر کیسا ڈر ہے پھر جب کوئی اس کے سپاہیوں سے نہیں ڈرتا ہے اس کے ہاتھیانے سے نہیں ڈرتا ہے اس کی اطلبہ سے نہیں ڈرتا ہے اس کی طاقت سے نہیں ڈرتا ہے اس کی پاور سے نہیں ڈرتا ہے تو پھر ڈرتا کی چیز سے ہے کہا کہ کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا ہے بلکہ اگر ڈر لگتا ہے تو مرجعیت سے لگتا ہے لیکن منجائیہ سکر لگتا ہے کہا کہ کیوں کہا کہ میں نے ایک نمونہ دیکھا ہے ایک نمونہ دیکھا ہے کہا کہ کیا نمونہ دیکھا ہے کہا کہ جب شاہ ایران کی حکومت تھی لاکھ بربانیے دی لاکھ انسان مارے گئے لاکھ لوگوں کے خون باہے گئے لیکن کامیاب نہ ہو سکے اگر کامیابی حاصل ہوئی تو اس مرجائیت کی وجہ سے اگر کامیابی حاصل ہوئی ہے تو اس مرجائیت کی وجہ سے تو شاید مرجائیت ہمارا نائب ایمام دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب نائب کا یہ عالم ہے کے عدے کے جب نائب کا یہ عالم ہے ایک جگہ پیکر دنیا کے دیکھیں دنیا کے رنگ اور ڈھنگ کو بدل سکتا ہے پھر دیکھیں دنیا کے دنیا کے دو طریقے کو بدل سکتا ہے حق اور باطل میں فرق کر سکتا دے گا انشاءاللہ کسی منزل تک لانا ہوں جب ایک نائب کا یہ عالم ہے کہ قدم کہاں تک جنتے ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ کسی منزل تک مرجائیت خاموش بیٹی ہوئی تھی کیونکہ یہ نائب ایمام ہے وقت پہ بولتے ہیں اور دنیا والوں کو قاعت بتاتے ہیں مرجائیت کی خاموش بیٹے ہوئے جب دیکھا کہ تشمالوں نے اعلان کر دیا کہ اب ملک پر ہمارا قمضہ ہو جائے گا اب یہ ہمارے قمضے میں آ جائے گا تو فوراں نائب ایمام مرجائی اکرام کھڑے ہوئے کہا کہ کیسے قمضہ ہو جائے گا ابھی تو نائب موجود ہے ابھی تو نائب موجود ہے دیکھیں کہ آپ ہی نائب کی طاقت بسنا ہو کہ ابھی تو نائب موجود ہے تو انشاءاللہ کسی منزل تک لانگا اور دیکھیں گا جبلہ دیکھیں گا اب جیسے اعلان کیا کہا کہ دیکھو حبو الوطن نفس العیمان وطن کی محبت نفس العیمان ہے دیکھو وطن کے اوپر مر جانا مر جانا اس لیے کہ جو وطن کے اوپر لگتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ شہید کہلاتا ہے لیکن شہید کہلاتا ہے اور اب یہ زندگی تمہارے اوپر یہ تمہارا جھینا حرام ہے اب اپنے گھروں سے نکل جاؤ اب یہ بد دیکھنا کہ ہمارے پاس بم نہیں ہے ہمارے پاس بندوق نہیں ہے ہمارے پاس ایڈن بم نہیں ہے ہمارے پاس مزائل نہیں ہے آج جو ہاتھ میں لے کر نکلے گے وہی مزائل کا کام کرے گا لیکن جو ہاتھ میں لے کر نکلے گے وہی مزائل کا کام کرے گا اب تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی مر جائے اکرام نے یہ اعلان کیا تو فورا کوئی آدمی جس کے گھر میں جو کچھ تھا وہ دائش کے خلاف لے کر نکلا آتکوار کے خلاف لے کر نکلا وہ تاریخ کہتی ہے کہ اس طریقے سے نکلا اس شجاعت کے شاعت ساتھ دکھ لے اور شہران امام نے بچائی مر جائے اکرام نے اچھلا کہا کہا کہ تم تو مر جائے کی تعداد میں ہو یزید کا لشکر مولا تھا امام کے ساتھ صرف بہتر تھے دیکھیں امام کے ساتھ صرف بہتر تھے تم کو مولاک ہو تو اب یہ بتائیے ہم بھی تو اسی حسین کے چانے والے میں دشمن کو بتا دو کن نو لاک صحیح تھے لیکن وہاں حسین نے نو لاک کو شکل دے دی کیونکہ کل بھی یزید تھا آج بھی یزید والے ہیں تو دنیا والوں کو بتا دو کہ اگر کل یزید تھا تو آج اگر کل یزید تھا تو آج حسین والے ہیں کل اگر یزید کے اپنے مقاملہ حسین نے کیا ہے تو آج یزیدیت والوں کا مقاملہ حسینیت والے کر رہے ہیں مزارک یزید جیسے ہی حملہ کیا تو بھاگتے ہوئے نظر آئے تو شاہر مر جائے اکرام نے یہ بتا دیا کہا کہ دیکھو جو آپ نے سماتے آجے کہ حوالے دراؤں اور احمیت اور اتقار ملتی بہتر مر جائیت کی جب مر جائیت کے کہنے سے ایک ایک بچہ ایک عورت ایک ایک مند گھر سے بہار نکلے تو تاریخ کہتی ہے کہ دشمن یہ کہتا ہوا پاگ رہا تھا کہا کہ جو کل تک گھر سے بہار نہیں نکل رہے تھے آج اس کا بچہ بچہ گھر سے بہار نکل رہا ہے ایک ایک گھر سے بہار نکل رہا ہے گھر سے بہار آ رہا ہے کہاں سے آگئی ہے ان میں اتنی دھرت اور اتنی حمد کہاں سے آگئی ہے دنیا والوں کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں آج نائبے ایمام نے آواز دی ہے تو بچہ بچہ گھر سے بہار نکل آیا دیکھیں آج نائبے ایمام نے آواز بلند کی ہے تو بچہ بچہ گھر سے بہار نکل آیا ہے جب فکر کا ایمام آئے گا تو آپ گھر سے نہیں بلکہ چانے والا قبر اسے بہار نہ جائے گا محمد و آل محمد ہم تشمن کے یہی تو بتانا چاہتے ہیں اب تشمن کہنا ہے کہ میں حملہ کر دوں گا حملہ کر دوں گا لیکن منجاجین کیا کرید حملہ کر دے ابتدا تم کرو گے ختم ہم کریں گے ابتدا تم کرو گے ختم ہم کریں گے کہا کہ آپ نے سعیل ہمارے ساتھ جنگ شروع کی ایک نے ہمیں ایراد دے دیا دوسرے جنگ شروع کی تو ہمیں سیدھیا دے دیا اب تیسرا جنگ شروع کہا ہے تو اب بتایا کہ اگر تم نے ہمیں کسی نے ایراد دیا ہے تو کسی نے سیدھیا دیا ہے اب لگتا ہے کہ اب سعودیہ بھی ہمارے حوالے کرنے کے لئے سعودیہ بھی ہمارے حوالے کرنے کا ایرادہ ہے آپ دیکھئے یہ بار بار کہا ہے کہ حملہ کر دو حملہ کر دو لیکن ہاں پر ہر آدمی بھی برجائیت کے سہرے پکرانی چاہتے ہیں اور اتنا مستحق اور مضبوط وہاں کی خوام ہے کہ دنیا والوں کو بتا رہی ہے کہ جب ہم نائبِ ایمام کا دامن نہیں چھوٹے تو اب ہم ایمام سے بافن کیسے رہ سکتے ہیں لیکھئے گا لیکن یہ بہت زمان ہے لوگوں نے چاہا کہ ہم مر جائیے کوئر آزاداری کو ختم کر دیں لیکن خدا نے زمانت بھی ہے آزاداری کچھ نہیں آپ نے دیکھا آزاداری کو نہیں لوگو ہے تو آزاداروں کو ختم کرنے کی کچھ چاہتے ہیں جب ایمام حسین کیا لوگوں نے پیاشروں جاتے تھے تو لوگوں قدل کیا گیا اے نہیں کیا گیا کس طریقے سے قدل کیا گیا کسی کے ہاتھوں کو کٹا گیا کسی کے سروں کو قدم کیا گیا اور منصر تو ہاتھ تک کے آئی کہ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر دو جائیں گے تو ایک اپنا سر قدم کر آئے گا اور دوسرا جائیں گے لیکن لوگ یہاں بھی نہیں کہا کہ سر دے دیں گے دیکھیں ہم جائیں گے ضرور اب باشر وقت میں دیکھیں وہ ہمتہان لیا جانے والوں کا انتہان لیا کہا کہ یہ بتاؤ کہ کربلا جانے والے کتنے ہیں اور قربان ہونے والے کتنے ہیں شہید ہونے والے کتنے ہیں بچے سے یہ اعلان کیا کہا کہ یہ قطار میں کھڑے ہو جائیں جانے والوں کی قطار ادھر ہو جائیں قطار ہونے والوں کی قطار ادھر ہو جائیں اور جیسے ہی صاحب نے دیکھا کہ سر قلق کرانے والے زیادہ پھے جانے والے کم تھے کہا کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا کہا کہ جس سے موت خود ڈر تی ہو موت سے کیا ڈر رہ گئے دیکھیں جس سے موت خود غمراتی ہو وہ موت سے کیا غمرائے گئے جیسے یہ جملہ کہا تو تاریخ کے دیا اچھا ہے جملہ پرتا ہو یہ بتائیے کہ تم قطار ہونے سے مرنے سے کیوں نہیں ڈرتے کہا کہ درتا تو وہ ہے جس کا کوئی نہ ہو درتا تو وہ ہے کہ جس کا کوئی نہ ہو کہا کہ یہ بتائیے کیوں نہیں ڈرتے اور تم قطار ہونے کے لیے زیادہ تیار ہو اور جانے کے لیے کم تیار ہو تو چاہنے والوں نے جملہ کیا بادشاہ تجھے کیا معلوم ہے اگر ہم زندہ جائیں گے اگر زندہ جائیں گے تو بس ذری کو بوسہ دیں گے اور اگر سم دے کر جائیں گے تو قدم امام حسین کو جمعیں گے دیکھیں امام حسین کی زیارت کریں گے تم جا جانو موت کا مزا لیکن آپ خود کے چاہنے والے ہیں کہ جب سوال کیا تھا امام نے کہا کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے کہا کہ شہد سے بھی زیادہ شیری شہد سے بھی زیادہ شیری ہے لیکن جب آپ کیا دیا کہا کہ شہد سے بھی زیادہ شیری ہے تو اب ہم پیچھے کیسے ہر جائیں اور آپ کے پہل دشمنت میں جاتا ہے کہ ازادہ داری کام ہو جائے کسی لیکن کسی بات میں سے لیکن تم تنگل کرتے چلے کہ آپ کو اس کو بہاتا چلا جائے آج جہاں دیکھیں ایک شر سے دو ہے یہ بھی ازادہ داری ہو رہی ہے آج یہ نہ کرو وہ نہ کرو اب لوگ کرتے رہے یہ زیادہ کی زمانہ تو خدا میں یہ خدا نے کہا ہے سکریں اے لیے دیتا تھا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم میرے ذکر کو بلند کرو میں تمہارے ذکر کو بلند کروں گا تم میرا شکریہ ادا کرو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا آپ دیکھیں ایک جمعہ کہہ کر اپنی مسئل کی طرف ہر انسان جب نعمت پاتا ہے ہر انسان کوئی انسان نعمت پاتا ہے تو کس کا شکریہ ادا کرتا ہے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ بابو تیرا شکر ہے بابو تیرا شکر ہے بابو تیرا شکر ہے بابو تُنے ہمیں فلا نعمت دی بابو تیرا شکر ہے بابو تُنے ہمیں گبرہ دیا بابو تیرا شکر ہے بربردگار اعلق تُنے ہمیں سیو سالی بنایا تیرا شکر ہے بابو تُنے ہمیں آکھیں دی بابو تیرا شکر ہے بابو تُنے ہمیں کام جیے بابو تیرا شکر ہے بابو تُنے ہاتھ دیے بابو تیرا شکر ہے بابو تنہیں ہمیں پیر دیئے بابو تیرا شکر ہے جب انسان کوئی نیمت پاتا ہے تو اس کا شکریادہ کرتا دیکھے گا کسی مرضی تکران لانا چاہتا ہو بھائی کائننات میں تائے کائننات میں جنیا جس کا شکریادہ کرتی ہے اسے پرورتگار کہا جاتا ہے پرورتگار جس کا آپ کا شکریادہ کرے انہیں اللہ میں بیادہ آجا جاتا ہے اللہ 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 اور شکریادہ کیونکہ آج اسی شخصیتی ملیہ کو جس نے ہر مصیبت کو شکر بسندہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ایمام کی ساتھ کرتی ہے کہ آج میں پچھوں تک ایک بات ہو جانا جانا کہ کوئی کہتا ہے کہ جب وہ شہدان جناب شہدان ملابی بہر آفر ہو گیا جب انہوں لائے گیا تو کوئی کہدار کے پرانے ساتھ کیانا وہ دے کر آئے تھا لیکن مولای کائنات دیکھا ہے کہ ایک چہانے والا سباہی اس کو گروز کے نام سے جانا تھا بہت چہانے والا اس نے جب جیت کر لائے تو مولای کائنات کے حوالے کر دیا کیونکہ شہزادی تھی اور شہزادیوں کیا فیصلہ مولای کائنات سبتے کوئی نہیں کر سکتا وہ دیکھ رہے تھے مندر دیکھ رہے تھے مکی کے لوگ کہا کہ اپنے کے ساتھ وہی برقاؤں کیا جائے گا کہ جو کجیزوں کے ساتھ یہ جاتا ہر انسان کھڑا ہوا تھا کہا کہ اگر فاظتہ ان کو فروض کیا جائے گا تو ہم ان کو خریدیں گے لیکن کائنات کے عمیر نے سب کی نظروں کو پہا سب کی زینوں کو پہا کہا کہ ان کے شہزادی ہیں اور ان کے ساتھ شہزادیوانا برقاؤں کیا جائے ایک شادی امام حسین جنب شہزادیوانا برقاؤں شادیوانا برقاؤں کیا شادیوانا برقاؤں کیا امام محمد بن عبیبکر کے ساتھ یہ دونوں بہنوں کی شادی ہو لیکن جب شادی خوکر آئی دیکھیں امام حسین دیکھیں مولای کائنات کی نظر دیکھیں کہا کہ مولا آپ نے شہزادیوانا برقاؤں کیا جائے کہا کہ میں معلوم نہیں ان کے بطلب سے ایک ایسی زہاد ہوئی کہ جس کو کائنات میں ساج الدین عابد دین سے پکارا جائے عیابت تک کے لئے عابد دین اور ساج الدین کے نام سے پکارا جائے اور تاریخ کے دی ہے کہ جیسے ہی مندرہ جماعت اول آتی ہے تو ادھر امام کی ملادت ہوئی تو امام ادھر ایدہ ہوئی تاریخ کے دی ہے اس سو سے پہلا سجدہ کیا جب امام کی ملادت ہماری کے سو ملادت نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب ہماری کے سو ملادت ہوتا ہے تو غلاظتوں کے دریان لیکن امام جب پہلا ہوتا ہے تو تحرک اور بیٹر آئی اللہ تھی کے پہلے میں پہلا ہوتا ہے نظام بکھو گئے عربے میں پہلا ہوتا ہے بسمتوں کے دائرے میں پہلا ہوتا ہے ادھر امام پہلا ہوتا ہے سب سے پہلا جب جنہوں میں پہلا ہوتا ہے ایسے تو آ چکے تھے وہ جب آدموں سے وجود میں آئے تو سب سے پہلا سجدہ کیا ہے آبدیل نے بلکھا ہے سب سے پہلا سجدہ کیا ہے پیسر رکھا اور یہ منزل ہوئی جب رتیم امام کی منزل ہے امام نے آکا پیچھا آپ کھڑا دوڑا پریب آنیاں بہت ہوتا ہے آپ اس رواب اور محمد آکھیں اللہ 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 پوچھا بیٹا سیدہ سرادہ جی کیا ہم ہیں کہا کہ بابا اب ترجس صحیح کہا کہ حیزت آیا کہا کہ بابا میں نے اپنے آپ کو خدا کے عبادت مزاروں میں چاہتا ہوں کہ عبادت مزاروں میں شمال کیا جائے تو امام نے پیشان چند کر رہا ہے جس کا نام دنیا میں آنے سے پہلے رہاب دین رکھا جائے تو کیا وہ ساجدیل میں شمال نہیں ہوگا کہ عاب دین میں شمال نہیں ہوگا آ جاتا ہے کہ دیکھو ساجد سجدہ کرنے والے کو کہتے ہیں سجاد عربی میں لگانتے ہیں اس میں مبالغا آپ کہتے ہیں مبالغا آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مبالغا آ رہا ہے کچھ چیز کو کہا جاتا ہے دیکھو سجاد ہے اس میں مبالغا کہ جہاد سے جہاں تمام کائنات کے سجد خن ہو جاتے ہیں وہاں سے سجدہ سجاد کی عبادتوں کا آسلہ ساتھاناyim اب دیکھیں ہر انسان عبادت میں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور تمام آنے والے آیامت تک کی نصر کے بھی میرے امام چھنی امام میں جھوڈا تھا کہا کہ اگر کوئی کائنات امید اعظام سے لے کر سردہ کرتی ہے تو وہ آبی ہیں سردہ کی دیکھیں عبادت کرنے والوں کیا کہا جاتا ہے آبی آدم نے سردہ کیا آدم نے عبادت کی تو کیا کہہ رہا ہے آبی ابراہیم نے عبادت کی تو آبی اسماعیل نے عبادت کی تو آبی کہہ رہا ہے اسمائل نے عبادت کی تو عابد کہلائے اسماعیل نے عبادت کی تو عابد کہلائے عساب نے عبادت کی تو عابد کہلائے پہ کیاہیہ نے عبادت کی تو عابد کہلائے عدریس نے عبادت کی تو عابد کہلائے دیکھ کسی منزل تک لے جانا چاہتا ہوں یعنی قائمنات میں جو عبادت کرتا ہے اس کو عابی کہا جاتا ہے آدم صدی کا حضرت عیسیٰ تک اور قیامت تک کی نصروں کے آنے کے لیے ایک جملہ قائمنات میں ہمارے چھتے امام نے بتایا ہے کہا کہ قیامت تک کی تصروں کے لئے ایک جملہ عابد عابد استعمال ہوگا لیکن ہمارے جد کے لئے عابد نہیں عابدین نہیں عابدین ہر انسان کی زینت کیا ہے ربادت ہے ہر انسان کی زینت ربادت ہے آدم کی زینت ربادت نور کی زینت ربادت ابراہیم کی زینت ربادت خوز کی زینت عبادت 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 ہر انسان کی زیند عبادت ہے آپ جملہ سما لیجئے گا آپ کے سما те آلین کے حوالے کر رہا ہو جو کاینات کے لیے زیند بنے اسے عبادت کردے دیکھے گا جو کاینات کے لیے زیند بنے اسے عبادت کردے ہیں جو عبادت کے لیے زیند بنے اسے زی Engineers nós اللہ حافظ سید الساجدین سوٹا کرنے والوں کا سردہ ان کو کہا جایا تھا اور آپ کے عبادتوں کا یادتا ایک شکل آتا ہے مولا آپ کی عبادتوں کا کوئی جواب نہیں ہے شاید آپ سے بڑا عابد کوئی نہ ہو آپ اتنے سجدے کرتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے بابیچ ایک باب حج میں پانچ سو درہ تھے اور میرا امام ہر درہ کے لیچے ہر روز دو دو رکت نماز پڑتا ہے اب یہ بتائیے ہماری عبادتوں نہیں تھی ہماری نماز تو نہیں تھی میچنے دن کو پڑھی چلے گئے لیکن امام کے نماز تھی اب یہ بتائیے اگر پانچ سو درہ تھے ہر درہ کے لیچے دو دو رکت نماز پڑتا ہے کیوں نہیں؟ ایک ہزار رکت میرا امام ایک ہزار رکت ہر روز دن میں اب یہ بتائیے جو ہر درہ کے لیچے دو دو رکت نماز پڑتا ہے کیونکہ امام سے سوال ہے مولا آپ ہر درہ کے لیچے دو 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 رکت نماز پڑتا ہے کہ امام نے کہا کہ کہ تم جانتے ہو کیوں سے ہمیں یہ ہمیں پھر دیتے ہیں کیونکہ ہم کو اس کا شروع آدھا اسی کے لیچے کہ معبود تو نے ہمیں ایسی نعمت عطا کی پر وقت گارہ اب تو نے ہمیں ایسی نعمت عطا کی ہے اور آپ جانتے ہیں ابھی دن مار صحیح تو ساجدین ہو نہیں کہ نعمت پاتے ہی شکریہ کا سلطہ کرتے ہیں نہیں بلکہ جب کل مصیبت آتی تھی تو تب بھی شکریہ کا سلطہ ہے اور یہ کیا کر سلطہ کرتے ہیں معبود میں تیری اس رضا پر راضی ہوں اگر تو یہ ہی چاہتا ہے تو ہم اس مشکل پر اس سلطہ کرتے ہیں اس مصیبت پر یہ بھی تیری باردہ میں سلطہ کرتے ہیں تو آپ سے کہتا ہے مولا آپ اتنے سلطہ کرتے ہیں آپ سے بڑا کوئی یاد ہوتا نہیں ہے تو انگا ہے اپنے بیٹے امام حمد عباقر کو لائے باقر بیٹا جاؤ اپنے جت کا صحیفہ تو اٹھا کر صحیفہ لے کر آئے اور جیسے صحیفہ دے کر آئے تو فورا کہا کہا کہ میں مانتا ہوں کہ یہ میری آہو ذاری کی وجہ سے ہے یہ میری آہو بڑا کی وجہ سے ہے یہ میرے سلطہ کی وجہ سے ہے یہ میرے لوگوں وقعود و عیرد کی وجہ سے ہے کہ میں میری عبادتیں کرتا ہوں لیکن میں سلطہ کرتا ہوں لیکن میری عبادتیں جتنی بھی ہو لیکن میرے جن سے زیادہ نہیں ہے کہہ کہ مولا ہم دیتے ہیں ہر وقت آپ ہر مسلمت پر سکروں کا سود dista کرتے ہیں حرآن عبادت کرتے ہیں کہاballsér جانے والے جیسے میری عبادتوں کو دیکھا ہے میرے جنت کی عبادتوں کو نہیں دیکھا ہے میرے جنت کی عبادتیں وہ ہے کہ جس کی ایک زربق ایک زربق دیکھیں زربق کائنا کی عبادت میں بھاری ہو دیکھیں سکلا کیا کہتے ہیں پوری کائنا سمینہ سکلا کیا دیکھیں آپ نے سنا سکلا کیا کہتے ہیں دو کو جیسے Vasen والد ہے مشرق ایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یہ کون ہے عبادت دیکھئے سیدہ سجاد کی عبادت دیکھو آپ نے عبادت دیکھی ہے جب آپ مہرے عبادت دیکھو جب آپ قبضہ کرنے کی لئے تو آپ کے چہرے کا رن ضع ہو جایا ہے اس کی سواہ جامانا ہے جب آپ قضل کرنے کی لئے رن ضع ہو جایا ہے اس کی بارگاہ میں کہ جس کے ساتھ میں سندر کیا باتا ہے کہیں احسانہ ہو تیکھی ایمان درہا کہیں میرے سندر میں میرے عبادت میں اور قائمہ ہو سکتے ہیں کہیں میری عبادت میں قائمہ دے کہ ایمان فاسد کے راہ ہے کہ میں اس سے لیے درتا ہوں اس سے لیے دھبراتا ہوں کہیں میری عبادتوں میں کوئی فرق نہ جائے ایمان کے راہ جبکہ کوئی فرق نہیں آسکتا کیونکہ ان کے خودوں اور خشو میں کوئی فرق نہیں آسکتا ہمارے خودوں اور خشو میں فرق آسکتا ہے لیکن ایمان کے عبادت میں کوئی فرق نہیں آسکتا کیونکہ ایمان جب محور عبادت ہوتا ہے وہ تعریف دیتی ہے کہ جب میرا ایمان فسانیر عبادت پر کوتا تھا تو آپ کا بدن لرز میں لگتا تھا آپ کا بدن کاف میں لگتا تھا لیکن آپ ایک ان اپنے خجرے میں مہمے عبادت تھے عبادت کر رہے تھے لیکن آپ کی عبادت کو قبیل تبیل کرتے جا رہے تھے آپ کے خجرے میں آج لگئے لیکن آپ پھر بسندے پہ صندق کیے جا رہے تھے عبادت پہ عبادت کیے جا رہے تھے روپو پہ روپو کیے جا رہے تھے ذکر پہ ذکر کیے جا رہے تھے دلاوت پہ دلاوت کیے جا رہے تھے لیکن جب یہ منظر کو دیکھا امام اپنے ذکروں کو اپنی عبادت کو اور طبیل کر رہے تھے لوگی انتظام میں تھے لوگوں نے سوان کیا مولا آج کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی آپ کا گھر چل رہا تھا آپ کا کام جلانا تھا لیکن آپ پھر بھی مہوئے عبادت تھے آپ اس لیے بسکور عبادت کر رہے تھے تو ایمام نے فوراں جواب کیا کہا کہ میں دنیا کی ایمام آج کو دیکھ کر اس مامود کی عبادت کو چھوڑ دیتا دیکھیں مجھے اس آگ کا ڈر نہیں تھا بلکہ اس آگ کا ڈر تھا جو دائمی ہے اس نے بتایا معصول عبادت کر رہا ہے لیکن بتا رہا ہے کہ اس آگ سے کوئی در نہیں ہے اگر ایمام کو ڈر ہے تو اس آگ کا ڈر ہے ایمام در ہے اس کا ڈر ہے تو اب ایمام نے بتایا عبادت ہے آپ محل عبادت ہیں جب آپ عبادت کر رہے تھے تو اب شیطان آیا کہا کہ ایمام کو کہ خضور و خشو میں فرق لائے گیا ایمام کو عبادت سے بھٹکا دیا جائے لیکن اب یہ بتایا شیطان تو پرور دگا رہا ہے انہیں اطاقت بھی ہے کہ وہ کسی کا بھی روح یہ شکل بنقا لہتا ہے لیکن یہ بتاقی ہے تو وہ ازدہ کی شکل میں کیوں آئے ازدہ کی شکل میں کیوں آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پہلے کسی کو بھیکام چیدا تھا آہاہہہ کیونکہ آدم کے بعد اسی شرل میں آیا تھا آلدہی کی شرل میں آیا تھا اس نے سوچا کہ اس آدم کو بھیگایا ہے تو اس آدم کو بھی بھیگایا جائے شیطان تو نہیں جانتا وہ آدم تھا یہ فقر آدم ہے یہ فقر آدم ہے وہ آدم تو بھیگا سکتا ہے لیکن اس کو نہیں بھیگا سکتا جب لاکھ کوشش تھی لاکھ کاویشیں کر لی لیکن بھیگا نہ سکا لاکھ کوشش تھی لیکن امام کی عبادت میں خود و خوش میں کوئی فرق نہیں پڑا لیکن پھر بھی رہے عبادت ہے آج آپ کیسے کیا جائے اب ایمان کے پر انگوٹہ کو چبانا شروع کیا انگوٹہ چباتا رہا لیکن امام کی عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑا عبادت امام پھر بھی میں ہمیں عبادت ہے عبادت کرتا رہے شیطان نے لاکھ کوشش کی انگوٹہ چباتا رہا لیکن امام کی عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑا اب شیطان کو کہنا پڑا انتہ زین العب دین انتہ زین العب دین ایک بات کہنا تھا شیطان کہہ دیتا اور کہہ کر چلا جاتا انتہ زین العب دین اس وزا میں آغاز کو بلند کرنے کی کیا ضرورت تھی انتہ زین العب دین انتہ زین العب دین تو ہی عبادت غزاروں کی زیدت ہے تو ہی عبادت غزاروں کی زیدت ہے تو ہی عبادت غزاروں کی زیدت ہے تو شیطان شاید دنیا مادت ہو اعلان کر کر یہ بتانت چاہتا ہو کہ اگر عبادت غزار ہے تو وہ زید العابدین ہے سلام علیہ وسلم عبادت غزاروں کی زیدت ہے یہ نقصان پہنچانے والا جانور ہے تو دنیا مادت آخری بات کو غزار نہیں پڑا تو فورا کہا کہ اگر خرار کا بیٹا ہوتا دیکھیں اگر خرار کا بیٹا ہوتا تو فر کرتا میں غیر خرار کا بہتا ہوں اس لیے کہ ہم علتہ زگرہ نہیں کرتے بلکہ علتہ کو دو عیسو میں تحصیم کر دیا ہے سلام آفر محمد و آلیہ یہ ساجدین ہے حاجدین لگ جاتا ہے اگر نکال کے پھر تقدیف ہو جاتا ہے تو اس کے جب تین نکالا جاتا ہے سلام آفر محمد و آلیہ اگر نکالا جاتا ہے ہر دعا خرار محمد و آلیہ تو اللہ کو تقول کہ آخر سلام سلام آلیہ رابی روز میں جلدہ ہیں امام نے جلدہ خرار محمد و آلیہ بتا ہے کہ وہ دعا خرار محمد و آلیہ بلکہ تو بلکہ جلدہ بلکہ بلکہ اس طریقے سے بلکہ دے کہ اس طریقے سے ایک مچھل ایک دروازے سے جاتی ہے پھر اسی دروازے سے واپس آتا ہے اگر چار دروازے ہو تھی دروازے سے جاتی ہے اسی دروازے سے واپس آتی ہے تو ایک سانتہ نے ایک انگریز دے اس پہ رسول کی تحق ایمان ہے دیکھنے بہت ستھی ہے اس پہ رسول کی تحق دی اور اس نے ایک بخشہ ایک صدوق کی ایسا ببھائی کہ اس نے چاند دروازے تھے اب اس نے مچھلی کو چھوڑا ہوگا آپ کو ایسا نشان بھی لگایا ہوگا ایسا نشان بھی لگایا ہوگا کہ جو سو سال کے بعد بلکھائے جو باڑنے رہے آپ کی بانتا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہا ہوگا یا اس کا بیٹا یا مولا نے اس کوئی زندگی دی تاکہ یہ دیکھ لے جان لے کہ جو ایمان کہتا ہے وہ حد ہوتا ہے آپ جیسے ہی دیکھا اس نے تو مچھلی کو چھوڑا تھا سو سال کے بعد کسی دروازے پہ تو جیسے ہی کس نے دیکھا تو فوراں اس کو ایمان دیا ہے کہا کہ واقعی جو احمد کہتا ہے وہ سچ ہی بات تو آپ مجھلے دیسے جاتے ہیں جب آپ مجھلے دیسے جاتے ہیں جب آپ مجھلے کریں جب امام کے لفظ کو سنے گے اور جب آپ اس کا ترجمہ بھینے ہوگا تو آپ یہ لیکن ہے کہ میں امام نے کیا ترجمہ اس کو بیانت کیا ہے تو جب آپ نے اگسترابی ترجمہ اگستراب پہ دیا تو آپ یہ کہتے ہیں فوراً اب اپنی زندگی کا مطالعہ کرے گا کہ ہماری عبادت ہے فرانس طرح دنیا میں آیا کچھ بھی نہیں کیا تو ایمان حسد وقت رہا ہے ایمان دیا کر رہا ہے رو رہا ہے اور کہ میں معبود شاید میں حق عبادت آدانہ کر سکتا معبود جو تیرے کو عبادت کرنے کا حق تھا شاید میں اس کو آدانہ کر سکتا معبود جو تیرے بھارگا میں سلدہ کرنے کا حق تھا میں اس طریقے کا سلدہ نہ کر سکا معبود جو ملو کرنے کا حق تھا میں اس طریقے سے ربوں نہ کر سکا معبود اگر وہی عبادت میں تو اوتائی ہوگی ہو تو پر ورنہ رسول مجھے بہا کریں ایک معصوم اس طریقے کی ضرورت ہو سکتا اور آج اسی امام کیا کہ ہم غم بنا لے گئی یہاں پر بیٹھے ہیں کہ میرا امام کیسے ہوگی بلکہ چاریس بڑا سکتا ہے اور ہمارے آپ نے بس یہی سنا ہوگا جو داروں کے آج میں نے ایک چھوٹا درم سجدہ سجد کے حوالے سے بہتا ہے ازہ داروں نے دی دیر تک سوزنا رہا آپ جانتے ہیں کہ جب میرا امام کے ہاتھوں میں ہت کری ہو گئی پیر پیروں میں بیڑی پھنائی گئی آپ جانتے ہیں کہ ظالم نے ہت کری جب ہاتھوں میں پہنائی تو امام کے ہاتھ کو اسے بہان دیا گیا لیکن جب میرا امام چلتا تھا ازہ داروں آپ دیکھیں لیکن ہاتھ تو پہتے پہتے ہیں کہا کہ ہاتھ تو پہتے 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 ہیں لیکن جنگر کمر میں بدا ہو تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ میرا امام صدہ نہیں ہو سکتا تھا میرا امام چربلا کے شام تر تو بھی حالت میں جایا ہے ازہ داروں میرے امام کو اس راستے سے بزارا گیا ہے ازہ داروں کے راستے تھا بہت سے بزارا گیا بلکہ جو طبیعی میں راستہ تھا جو بھرکے گھم کر جایا ترتا تھا میرا امام نے سر آستے سے دے جایا گیا ازہ داروں میرے امام کو جب بزارا جاتا تھا جب مقافلے کو روکا جاتا تھا اس قافلے کو دھوک میں روکا جاتا تھا لیکن ازہ داروں ظالک خود ارد کے سائر بینکتے تھے لیکن ازہ داروں میرے امام کے دو ازہ داروں مٹھمرے امام کو جل جائتا تھا ازہ داروں کے سائر بن بے ولکی گھر ہو جاتا تھا جب ایمام چلتے تھے جو ایمام کو تغلیب ہو دیتے ہیں بزرادہ ایمام کے دلے سے خون جائی ہو سکتا ہے بزرادہ ایمام اسی حالت میں تربدا پہنچا ہے بزرادہ ایمام شکل دن میرے برے ایمام کے دحسن آبو بیس مرے جدے انچاس بات کہ دشکو کرپلا دشاہ تلیس حالت میں لایا گیا بیوکو کی حالت میں لایا گیا کہ میرے ایمام میرے جد نے ایک باہل بھی کمر کو سیدھا نہیں دیا سلامو جد ام جد با جز میں اپنی ماں پہنے کو سر میں لے گا بزرادہ ایمام کے دلے سے خون جائی ہو بزرادہ ایمام کو سکتا ہے بزرادہ ایمام نے چکتے گا اگر آپ کے مونا یہ بتائیے اے تو شام میں آپ سے آپ پر کونسا سو دعا ہے زاداروں میرا حیاتی کا شاہدہ والا ہے ہم سے یہاں کو گاڑا مولا کے پر دھوا بیان کیجئے کہا کہ پسنا چاہتے ہیں ہمارے آفد کو ایک جگہ پر روکا گیا ہمارے بات ہمیں کو ایک جگہ پر روکا گیا جہاں کلی تو ایک روکے بھی تھی اور ہمیں ایک جگہ پر روکا گیا کہ جہاں غلام بیجے جائے جردے تھے اور مانم ہے کہ ہمیں خارجی کے جرد بکارا گیا اور ہمیں اس بازار سے گزارا گیا ہے نا تو ازادار اس بازار سے گزارا گیا کہ جہاں ہمارے چار میں وعدے بھی موجود تھے لیکن میری بیتن سر میں ملے جردے دمیں اٹھایا تو میرا ازادار پھر امام روکا رہا اشار کہہ کر روکا تھا لیکن ازادارو میرا امام آپ اس کا قریہ کر رہے ہیں ازادارو قریہ میں کوئی کوتائی نہ ہو جائے کیونکہ آپ اس کو قرصہ دے گا ہے جو اپنے بابا کو چالیس سال تک روکا رہا ہے ازادارو ایسا نہیں بلکہ میرا امام خون کے آسر ہویا ہے مدہ درمات میں ایک چولہ بڑھا تھا کہ امام بابا کو یاد کر کے شان کو یاد کر کے جو روکا تھا جو خون کے آسروں کا تھا امام جن چھت پر موضوع کر رہے تھے بار بار موضوع کرتے تھے لیکن ازادارو پانی موضوع ہوتا تھا پھر چلو میں پانی لیتے تھے پھر پانی موضوع ہو رہیاتا تھا بار بار آئے ازادارو کسی نے سوال کیا مولا بار بار پانی کو چلو مڑھ لیتے ہیں اور زمین کر گرا دیتے ہیں آئے کیا کروں جب میں پانی کو لیتا ہوں میرے بابا کی پیان مجھے یاد آ جاتی ہے امام بودا رہا لیکن جب امام اپنے مصردوں کو بیان کرتا تھا تو ظالم جزئے تھے کہ مدینہ میں مقراب آ جائے گا ازادارو امام کو زہر دیا گیا ازادارو قریب کا حافظ جو امام چانس ورس میں روزا رہا تھا ازادارو اس کو زہر دیا گیا اور امام نے اپنے لیتے باقی کو تریم بنایا لیتا باقی ہو سکتا ہے کہ میری زندتی میں بہت خمک رہ گیا ہے اور امام 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 عباقی کو زندے ازادارو اس کے دام پر لکے کہ ہم میری امام کا چہرہ متعبی ہونے لگا کہاں گئے کہ اب اپنے اب میرا وہ آتا گیا ہے آپ ہمارے اپنے چہنے والے میں سب میں خبر کرتو ازادارو سمبنیدے میں چہنے والے سب آئے ازادارو رشدہ دار آئے شاید اس رنگ زہر دیا گیا تو اس رنگ امام کے قریب چانے والے تھے شاید امام کو وہ ورزر یاد آیا ہوگا جب جلتی ہوئی زنیر پر کھا برد اللہ شاکران امام اے بابا آپ کو دخلانے والا کوئی نہ کھا ایک بے نہ کھا امام نے مصر و مخد دیا امام کے جنازے کو بکت چلے ملاللہ رشعر کرم اللہ کروکتے امام نے نحوکا بابا مجھے محب کرنا کہ آپ کو رسول کو فرنا در سکا ازادارو آبسید اللہ شاکھانگے ازادارو آبسید اللہ شاکھانگے جو ہمارا وقت امام ہے ازادارو پرکتی ہے کہ جب امام کا جنازہ ازادارو اٹھایا گیا تو تمام بدینے والے ساتھ ہیں تمام چانے والے ساتھ ہیں امام محمد آتے بھی ساتھ ہیں ازادارو منادی نے ندا دی تاریخ کے دی منادی ندا دی اب اس کا قابو اتارا ہے کہ جس نے پاہ ترگو دبد کیا ہے اب اس کا قابو اتارا ہے جس کے بابا کے لاشے کو تپا نہیں ملا ہے جس کے بابا کے لاشے کو خود نہیں ملا ہے اب اس کا قابو اتارا ہے ازادارو آبسید اللہ شاکھانگے جو اپنے بابا کے لاشے پر کھانا ہے اب اس کا قابو اتارا 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 ہے موسیقی